حکومت لوگ ڈاؤن اناؤنسمنٹ کر رہی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو تحریکیں شروع ہوتی ہیں وہ پنجاب سے شروع ہوتی ہیں لہور سے شروع ہوتی ہیں وہی سے اٹھان ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ملگیر تحریک بنتی ہے تو لہور اور ملتان تو اگلے ہفتے بند کر رہی ہے گوفمنٹ دیکھیں بند تو سبھی کچھ کیا ہے یہ لوگ ٹاؤن کا اعلان نہ بھی کریں تو پچھلے دو سال سے جس طرح سیکشن ایک سو چہتالیس کا استعمال ہوتا ہے جس طرح ایم پی او کا استعمال ہوتا ہے جس طرح لوگوں پر ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تو اس ملک میں کوئی قانون تو ہے نہیں جتنے بنیادی حقوق ہیں آئین میں جو دیے گئے ہیں کہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اجتماع کرے وہ کھڑا ہو سکے فریڈم تو اسیمبل فریڈم آف موومنٹ کہ وہ چل سکے سڑکوں پر اس تمام بنیادی حقوق کا جو چپٹر ہے اس کو تو پہلے ہی سلب کیا ہے انہوں نے اب اگر یہ کہتی ہیں کہ لوگ ٹاؤن کے بہانے ہم آپ کو نہیں چلنے دیں گے آپ کو نہیں اکٹھا ہونے دیں گے آپ پر بربریت کریں گے مزید بربریت کریں گے تو اس میں نئی بات تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کا معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے ہمارے تمام حقوق جو ہیں وہ سلب ہو چکے ہیں وہ گفتگو کا حق ہو پی پین کی آپ نے بات کی وہ معلومات تک رسائی کا حق ہو آپ کہتے ہیں ہم سوشل پیڈیا کو بند کر دیں گے یہ فتنہ ہے ٹوٹر یا ایکس کو آپ نے پہلی بند کیا ہوا ہے جبکہ بے دریغر ہر شخص اس کو استعمال کر رہے ہیں شمول حکومتی اور دینی طبقات کے ایک مزاک ہم نے اس ملک کو بنا دیا ہے راجر صاحب یہ جو آپ کا نکتہ آ گیا یہ جو چوبیس تاریخ ہے یہ فائنل ہے اس میں ریویو کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی یہ ملتوی نہیں ہو سکتی یہ بلکل تیہ ہے یا اس میں ابھی یہ ریویو ہو رہا ہے یا اس میں بھی غور و خوص ہو رہا ہے چوبیس کی تاریخ پر نہیں نہیں یہ تاریخ دے دی گئی ہے یہ عمران فران صاحب نے تاریخ دی ہے اور انہی کے پاس اختیار ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ اس تاریخ میں کوئی رد و بدل ہوگا ہم نے پوری قوم کو یہ دعوت دی ہے کہ نکلو اور اپنی آواز بلند کرو اپنی دھرتی پہ چلو اپنی دھرتی کو دکھاؤ کہ یہ دھرتی تمہاری ہے یہ ہماری ہے ہم کوئی غلام قوم نہیں ہیں ہم کوئی گونگے بہرے نہیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں اور ہم صدائے اتجاج بلند کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا کا آئینی قانونی حق ہے اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا ہماری رائے ہے کہ اب نہیں کب ہم نے دو سال بروریت سہلی ہے اور اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد بالکل عدالتوں کو بے اثر کر دیا گیا ہے الیکشن انہوں نے پہلے ہی لوٹ دیا تھا ایک فریق پر مبنی نظامی حکومت قائم ہے اس کو کتنی رئیر ہم نے موقع دینا ہے کہ یہ شرافت کی طرف قانون کی طرف اس تاریخ کی سگنفیکنس کیا ہے راجہ صاحب چوبیس تاریخ کی سگنفیکنس کیا ہے اس کے علاوہ کوئی سگنفیکنس نہیں ہے کہ اس دن قوم باہر نکلے گی اس کے علاوہ تو اس کی کوئی سگنفیکنس نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہوگا جب ہم آواز بلند کریں گے اور جو بربریت ہوگی اس کا سامنا کریں گے ہم سمجھتے ہیں پوری قوم کو اب آواز بلند کرنی ہے ہم ڈوب رہے ہیں بلکل تاریکیوں میں یہ کہتے ہیں ہم ستائیسویں درمین بھی لائیں گے ہم اور کچھ کریں گے فوجی عدالتیں بنائیں گے بنیادی حقوق کو کم کریں گے تو اگر ہم اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا پنجاب سے ہوگا یا گنڈا پور صاحب اس کو لیٹ کریں گے خیبر پختون خواہ سے اس کا نکتہ آغاز کہاں سے ہوگا نہیں پورا ملک جو ہے اس کا نکتہ آغاز ہوگا ہر جگہ لوگ باہر نکلیں گے اور وہ چڑھیں گے اور اس کا کوئی ایک نکتہ آغاز نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے خیبر پختون صاحب سے پہلے وہ دو دفعہ ٹیمٹ کر چکے ہیں آتے ہیں حکومت سب کچھ بند کر دیتی ہے وہ بند کرنا بھی ایک بکلاٹ کے نشانی ہے یہ درست ہے لیکن پھر گنڈا پور صاحب کچھ وقت کے لیے کہیں جا کر بات چیت کر کے واپس چلے جاتے ہیں اس مرتبہ تو اس کے امکان نہیں ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے دیکھیں اس پار ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں جو ہم آئین کی سربلندی کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے لوگوں کے کو جو نہق گرفتار کیا گیا ہے جو مار پیٹ کی گئی ہے اس کے خلاف ہم اتجاج کر رہے ہیں آواز بلند کر رہی ہیں تو ہم حتمی نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے ان کے خلاف مزقہ خیز مقدمے بنائے گئے ہر روز عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی ٹرائل ٹھیک نہیں ہوئی آج بھی یہ بات ہوئی کل یہ بات کی عدالت میں تو ایک بالکل جو ایک دھوصلہ ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن رائے صاحب آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ تین چار لاکھ لوگ نکلیں گے تو ہی اثر پڑے گا نا یہ آپ کے اپنی اجزہ ہے ہمیں بالکل یہ امید اور توقع ہے کہ اس سے زیادہ ہوں گے